بسم اللہ الرحمن الرحیم ساٹھ سال پہلے آج اس سلسلے میں جو انوان ہے وہ ہے ذوق فرار اصلاح و تعمیر کے کام میں قوت بجائے خود ایک اہم ضرورت ہے لیکن اجتماعی دائرے میں کوئی انقلاب آج تک بجوز اس صورت کے نہیں آیا کہ اس کے علمبردار اپنے آپ کو مضبوط اور غالب و برتر ثابت کر دیں مجرد مذہب جسے انسانی زندگی کے صرف ایک چھوٹے سے خانے سے واسطہ ہوتا ہے اسے لے کر چلیے تو وعظ اور فیضان نظر سے بڑھ کر کسی سرگرمی کی ضرورت نہیں پڑتی اوپر کوئی سا نظام اپنا سایہ پھیلائے ہوئے ہو اور معیشت و معاشرت کے معاملات کسی بھی نہج پر چل رہے ہو لوگوں کے ذہنوں میں کچھ بھلے سے اقائد کی جگہ بھی نکالی جا سکتی ہے ان کو کچھ جاپ اور منتر اور وظیفے سکھائے جا سکتے ہیں اور ان کو مسکینی اور توازو اور رحمدلی اور ہمدردی جیسی خوبیوں سے بھی کسی نہ کسی حد تک راستہ کیا جا سکتا ہے ایک فاسد اور ظالمانہ نظام میں اپنی خدمات کھپاتے ہوئے اور اس کے بنائے ہوئے نہائی تھی انسانیت کچھ راستوں سے رزق اور مفادات حاصل کرتے ہوئے ضمیر میں جو گھو پڑھتے رہتے ہیں صوفیانہ طرز کے ان فرادی مذاہب اور ان کے بتائے ہوئے پیری موریدی کے ادارے ان کو ساتھ کے ساتھ تھنڈے پانی کے چھیٹے دیتے رہتے ہیں اور ان پر مرم لگے پھائے رکھتے ہیں بدترین تمدن کے اندر چھوٹا سا گوشہ یافیت نکال لینے والے مذاہب بھی در حقیقت انسان کے ذوق فراریت کی تخلیق ہیں وہ اجتماعیت کے دائرے میں بڑے بڑے جرائم کرنے اور خوفناک مظالم میں حصہ لینے کے بعد انفرادیت کی کٹیا میں بیٹھ کر اپنے خدا کو رازی کرتا اور اپنے روٹے ہوئے ضمیر کو مناتا ہے لیکن جو دین غیر الہی نظام کے گڑے میں یاد خدا کے محمل کا ذرا سا پیمن لگا کر مطمئن نہ ہوتا ہو بلکہ جس سے پوری زندگی کو اپنے ہی رنگ میں رنگ نہ ہو اس کا کام نیرے لجاجت آمیز وازوں خلوت پسندانہ ریاستوں اور خدمت حلق کے محدود جذبوں سے نہیں چل سکتا اسے باطل کے کفص کو توڑنے ظلم کے دستوں پا کو باند دینے اور امن و انصاف کے دورے تمدن کی طرح ڈالنے کے لیے قوت کی ضرورت ہوتی ہے اجتماعی تبدیلیاں بغیر مضاہمتوں کے نہیں واقع ہوتی اور مضاہمتیں توڑنے کے لیے نیرے واز کافی نہیں ہوتے ناظرین اکرام یہ تحریر نعیم صدیقی رحمہ اللہ ان کے کلم سے نکلی موسین انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نامی سیرت کی کتاب میں بھی یہ موجود ہے اور یہ ترجمان القرآن مارچ انیس سو ساٹھ کے شمارے میں شائع ہوئی تھی والسلام